میں فسا ہوا ہے جو نکال سکتے ہیں اور وہ آپ سب آج جو پاکستان کے وکلا ہے تو میں سب سے پہلے میں تین چار فیزز میں بات کروں گا پہلی چیز کہ جو پاکستان کا آج کرائسس ہے اگر آپ کسی سے کسی ایکانومیس سے پوچھ لیں کسی جو پلٹیکل ایکانومی سمجھتا ہے اس سے پوچھ لیں اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا کرائسس نہیں آیا جو آج آ چکا ہے اور یہ کرائسس منیفیکچر کیا گیا ہے یہ نیچرل کرائسس نہیں ہے یہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا رجیم چینج کرنے کا سازش کی اور بھی لوگ ہوں گے اس کے سامنے لیکن ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ گمن گرائی گئی اور یہ کرائسس شروع کیا گیا اور آج ادھر پہنچ کیا ہے جہاں میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کدھر پھسے ہوئے ہیں آج یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب فیل ہو چکے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا کہ معاشرت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے سب نے امید لگائی ہوئی کہ کسی طرح کئی سعودی ریبیا سے پیسے مل جائے یا ہمیں کو چائنا پیسے دے دے یا ہم سلاب کو بیچیں اور کسی طرح سلاب سے پیسہ لے لیں سارے بھاگے گئے کلائیمنٹ چینج کی کانفرنس جنیوہ میں اور کوشش تب نے کی کہ کسی طرح وہ ہم کہیں جی ہم کلائیمنٹ میں متاثر آپ پیسے دے دیں کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے سعودی ریبیا نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اب ہم وہ ویسے پیسے نہیں دیں گے جو ہم پہلے دیتے تھے ہم کنڈیشنز کر کے پیسے دیں گے یعنی اگر آپ اپنے ملک میں یہ کریں گے تو پیسہ آئے گا تو سارے جتنے آٹھ بھینے میں دنیا کے چکر لگا لیے کبھی اتنے میں نے ساڑھے تین سال میں اتنے دوریں نہیں کیے جتنے شباز شریف نے یہ آٹھ بھین نو بھینے میں کر لیے اور بلاول زرداریت تو کبھی پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے وہ سارا وقت دنیا کے چکر لگا رہا ہے کوئی پیسے نہیں دے رہا سو میں جو آپ سب سے آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کدھر پھنس گیا ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئے جو تیس سال سے پاکستان میں اقتدار میں ہیں اور ان کے تیس سالوں کے اقتدار میں پہلے ہندوستان آگے گیا پاکستان سے پھر بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نوے کی دہائی تک پاکستان کے سارے ایکنومک انڈیکیٹر سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا یہ پاکستان کے امیر ترین خاندان بن گئے ہیں اور ان کا پیسہ باہر پڑا ہے لیکن پاکستان آہستہ آہستہ ڈوبتا ڈوبتا گرتا گرتا آج ادھر پہنچ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کی تاریخ کے سب سے کم ریزروز رہ گئے ہیں ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر آج دنیا پرڈکٹ کر رہی ہے کہ پاکستان میں سری لنکا کا سیچویشن آنے لگا ہے ہمارے آج وہ حال ہے آج بزنس کمیونٹی سے پوچھیں کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے اس ملک کی تاریخ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم اتنا نیچے جا سکتے ہیں آج ہمارے پاس ال سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں اور خوف یہ ہے کہ جس طرح سری لنکا میں آخر میں تیل کے لیے پیسے نہیں بچیں گے جب تک کہ کوئی پیسہ نہ دے اور پیسہ کس نے آپ دینا ہے کوئی باہر سے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اب کمیشل بینک پاکستان کو لنڈ کرنے کے لیے نہیں تیار کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفولٹ رسک ریشو ہے وہ پانچ پسند تھا جب اپریل میں آج وہ تقریبا نوے فیصد پہنچ گیا یعنی لوگوں کو اب کوئی اعتماد نہیں کہ پاکستان کو اگر پیسے دے وہ واپس کرے گا اور آئی ایم ایف اب پیسے تب دے گا جب ہم ان کی شرائط مانے ان کی شرائط اب یہ ہیں کہ ہر چیز اب مہنگی ہونے لگی ہے اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو اگر آج پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو ان کی شرائط مانگیں گے تو یہ مزید اور مہنگائی پچاس فیصد اور بڑھ جائے گی ہر چیز مہنگی ہوگی کیونکہ روپیہ گرے گا اور جب روپیہ گرے گا تیل مہنگا ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ اور اس کے علاوہ جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بزنسز جو انٹرسٹیٹ ہے وہ سکویز ہوتی جائیں گی بیروزگاری بڑھ رہی ہے فیکٹریم بند ہو رہی ہیں سو اس لیے جہاں آج ہم کھڑے ہیں میں اب آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے نکلنے کا اور بھی اور باقی چیزیں آپ کئی کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو اب مدد ہے اور وہ ہے رول آف لاؤ رول آف لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو اس ملک میں کمزور اور طاقتوار کے لیے ایک ہی قانون ہو اس پاکستان دیکھ لیں جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اپنی سترہ سال کے بعد تیسرے سال 5.7% گروت ریٹ اور چوتھر سال 6% گروت ریٹ انڈسٹری گرو کر رہی تھی ایکسپورٹس گرو کر رہی تھی ہماری زراعت گرو کر رہی تھی ساڑھے چار فیصد سترہ سال کے بعد ٹیکس کلیکشن میکسیم تھی سرویسز انڈسٹریز گرو کر رہی تھی اس کو کیسے ہوا کہ اس کو آج آگے یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا اور یہ اس کی وجہ یہ کہ کبھی بھی ملک میں وہ لوگ جو ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں وہ آج تک کبھی ادارے ٹھیک نہیں کر سکے جو لوگوں نے معیشت تیس سال سے تباہ کر رہے ہیں وہ آج کیسے ٹھیک کرنا تھا انہوں نے یہ کون سا ذہن تھا جس نے پکڑ کے ان کو اوپر بٹھا دیا تو آج اب آگے کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ سٹرگل ہے پاکستان کی رول آف لاؤ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا کسی کو این ارونام دینا جب تک لوگوں کو ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا خوشحالی نہیں آنے لگے اس سے نہیں نکلنے لگے اور میں آج آپ کو کہوں کیونکہ میں سب سے بہتر بیرون ملک پاکستانی کو جانتا ہوں سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کرکٹ کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں اس کے بعد جب شوکتھان اب بنایا تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی ابھی سلاب کے لیے پیسے کٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا آدھا اس لیے نہیں آسکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس پیسے ریپیٹریٹ کرنے کا نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو چیت ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی دوسری ریمیٹنسز ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں جب ہم اٹھ دوزار اٹھارہ میں آئے تھے تو انیس ارب ڈالر ریمیٹنسز تھی ہم جب گئے ہیں سیڑھے تین سال کے بعد تو اکیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز تھی اور بڑھ رہی تھی تو یہ جو آپ کا اساس یہ یاد رکھیں اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی یہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے یہ جو بھی آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا دنیا کا بیترین اکانومسٹ لے آئے وہ مجھے سمجھائے کہ ہمارا جو ڈالر گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس کے اپر زوری نہیں لگایا نون لیگ کے پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹس بڑی نہیں جب یہ ننانمے میں گئے تھے تب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑی تو جب دولت ہی نہیں آرہی ڈالرز نہیں آرہا تو ملک کے خوشحال کیسے ہونا ہے تو ہم نے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے لیکن وہ ٹائم لگے گا تو جو سب سے جو چیز کر سکتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز اور انویسپنٹ لے کے آنی ہے یہ اصل بات سمجھیں ابھی تک وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں انویسپنٹ نہیں بھیج رہے جب ان کے پلوٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھیل رہے ہیں اور رول آف لاؤ نہیں ہے تو وہ سربایہ کاری کیسے کریں گے تو آپ سب وہ کمیونٹی بیٹھی ہے جو بات سمجھتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے آج تک کبھی برطانیہ کے اندر جتنی میری بیس پچیس سال زندگی گزاری کبھی کسی قبضہ گروپ کا نام نہیں سنا میں نے یورپ میں کبھی قبضہ گروپ نہیں سنے امریکہ میں کمیونٹی کبھی قبضہ گروپ نہیں ہے یہ میڈلیز میں آ جائیں یہاں جو آپ کے ویکرز ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں کبھی سعودی ریویہ میں سنے قبضہ گروپ ہے کبھی دبائی میں سنے قبضہ گروپ ہے کیوں جا کے پاکستانی یہاں فیکٹریہ نہیں لگا دے دبائی میں چلے جاتے ہیں سعودی ریویہ میں چلے جاتے ہیں ملیشیا میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں کیوں پاکستانی یہاں سے مر مر کے نکلتے ہیں باہر کئی دفعہ فروڈلنڈ ویزے لے کے لیکن وہاں جا کے خوشحال ہو جاتے ہیں برطانیہ میں یورپ میں کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہاں رول آف لو ہے وہاں ان کی منت کو پھل ملتا ہے یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ ہیں ہر پاکستان کا بڑا بڑا ڈاکو آج بڑے بڑے ہودوں پہ بیٹھ کیا ہے اور لیگلی اپنے کیسز ماف کروا رہا ہے یعنی قانون انہوں نے پاس کیا اسیملی میں جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ڈیموکریسیز میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے کہ بیٹھ کے انہوں نے ایک شک بائی شک نیب کے اندر چینجز کی ہیں جو ایک ایک انہوں نے اسے بچ گیا ہے اور چوریاں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ جو کرپشن ہمارے دور کے نہیں ہیں یہ پرانے ہیں یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے ماف کروا لی ہیں اب پہلے مشرف نے ماف کیے اب جنرل باجوہ نے ان کو پورا موقع دیا این آر او ٹو دینے کا اب میرا سوال یہ ہے کہ جب تک ہم سب مل کے اس رول آف لوگ کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے یہ جہاد ہے انصاف کے لیے تو سارے اللہ کے پیغمروں نے حکم دیا تھا جو جہاد یہ جہاد کا کونسپٹ کیا ہے جہاد کا ہر کوئی جہاد جہاد کہتا ہے جہاد کی سب سے بڑی چیز ہے ناانصافی ظلم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اس لیے پاکستان کا نظام نہیں چل رہا تو جب تک ہم مل کے مقابلہ نہیں کریں گے کہ یہ جو لوگ طاقتوار اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور قانون سے اوپر اپنے آپ کو کر لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایکس پرائیو منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ میں اپنی ایف آئی آئر نہیں ریجسٹر کروا سکا مجھے بتائیں عام آدمی جو بات ہے محنت کر کے آورسیز پاکستانی اور پاکستان میں انویسپنٹ کرتا ہے اس کا طاقتوار سے ٹاک رہا ہو جائے تو اس کو کون بچائے گا مغرب میں اس کو بچاتے ہیں ان کا جو لوگ ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو جس کو انصاف کہتے ہیں حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدال و انصاف قائم کیا مدینہ میں حضرت ابوبکر خلیفہ بنے ان کی پہلی سٹیٹمنٹ سننے کہ کمزور اور طاقتوار کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا انصاف قائم کروں گا حضرت عمر خلیفہ بنے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا حضرت علی کے پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں انصاف قائم کروں گا حضرت بڑی دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے اس کے کئی سالوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا دیکھیں انصاف کا جو نظام ہوتا ہے جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا کہ اگر آپ نے غربت کم کرنی ہے تو انصاف قائم کرو نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہی ہے تو میرا سب کے لیے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام جدر آزم سواتی کو یعنی ایک سینیٹر کو ایک ٹویٹ کرنے پہ اور سچی ٹویٹ جو ایک پولٹیشن کا کام ہے کرنا میرا کام ہے کہ اگر پبلک کا پیسہ چوری ہو رہا ہو تو میرا کام ہے اس کو پرواز بلند کرنا تو وہ این آر او ٹو کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے دیا ہے اس کے اوپر اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے تشدد کیا گیا اور صبح کے تین بجے ان کے سامنے ننگا کر کے باہر میں لجا کے اس کو مارا گیا ظلم کیا گیا اس کے اوپر اس کے بعد اس کے بعد پھر اس کے اوپر تیس کیسز کیے گئے میں اپنا کیس ایف آئی آر می ریجسٹر کروا سکا لیکن اس کے اوپر سارے پاکستان میز کوئٹا میز سندھ میں کوئٹا کی سردی کے اندر ایک کمبل کے ساتھ اس کو رکھ دیا ہے یعنی ایک پجہتر سال کے آدمی سے ایک ٹویٹ کے اوپر یہ ہوا ہے اس کا مطلب کہ وہ کوئی وہ اترا بڑا فیرون تھا کہ اس بلک میں وہ اترا قانون سے اوپر تھا کہ آپ ایک اس کی تنقید نہیں کر سکے ساری مغرب میں پاکستان کی بدنامی ہوئی سارے غباروں کے اندر آیا کہ پاکستان کے سینٹ کو اس طرح کیا گیا کسٹوڈیل ٹوچر کی گئی اس سے پہلے شباز گل پھر یہ جو عرشد شریف سے ہوا تو یہ تو ہماری لیگل کمیونٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے اوپر سٹینڈ لیں اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ پاکستان جدر آ کے کھڑا ہو گیا اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا یا تباہو یا اپنے آپ اپنی اصلاحات کرو یا اس ملک میں انصاف کا نظام لے کے آؤ رول آف لاؤ نہیں تو بربادی ہے تمہاری کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی شباز شریف کی ویڈیو ذرا دیکھیں سارے ہندوستان کے چینلز پہ چلی ہے کہ جی ہندوستان سے تجھ بڑا ہم مہر سے بڑی تین ہم نے جنگل لڑی ہے اور ہمیں مار پڑ گئی ہمیں تو دوستی کرنی چاہیے ہمیں تو جناب ہمیں تو ہم نے تو اپنا سبق سیکھ لی ہے یعنی یہ اس ملک ہم گر گئے ہیں کہ ملک کا وزیر آزم ہندوستان جس نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے جس نے کشمیریوں کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے رائٹ دیا تھا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن وہ نہیں دیا اور پھر سٹیٹھوڈ ان کی لے لی ہے اور ہمیں ہی وہ جا کے کہہ رہا کہ ہندوستان سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا یہ آج حالت آگئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانتے پھر رہے ہیں اپنا پیسہ انساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو میں اپنی آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ہے جہاد میں اس کو پولٹکس نہیں سمجھتا یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں چھبیس سال پہلے لے کے نکلا تھا انصاف کی تحریک میں تب بھی کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے غریب ملکوں کے در انصاف نہیں ہے فرق ہی ایک ہے وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے تو اب میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں ازاد ادلیہ کی میں نے پوری شرکت کی جیل میں مجھے ڈالا اس پہ اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک ایجنسیز کے آدمی کا نام آ گیا تو میں ایف آئی آئی نہیں کاٹ سکتا مجھے پتہ انہوں نے کیا ہے میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ پلان بنا ہوا ہے میں نے اس کے اوپر پورا مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی سٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ امران خان نے توہین رسالت کیے اور توہین مذہب کیے اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی اتحا پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے میں نے دو بھی نے ڈیٹھ بھی نے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے مجھے پتہ تھا اس کے پیچھے کون ہے تین نام میں نے لیے میں ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے ہر چیز انہوں نے کیا اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ جی ای ٹی کے سامنے اسے انکار کر دی آنے سے سی ٹی ٹی والوں نے جنہوں نے دوسری ویڈیو بنائی ان سے پوچھا انہوں نے انکار کر دی آنے کو کون ان کو حکم کر رہا تھا ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں لیکن اپنی پولیس ہماری بات نہیں سن رہی کیونکہ ہمارے سے بھی طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو فیصلے کرتے ہیں ملک کے بند کمروں میں جو اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس گورنمنٹ کی نہیں سن رہی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کی وہ سن رہی ہے اوپر سے طاقتور جو چاہتے ہیں یہ انصاف ہو جو روک رہے ہیں انصاف کو پولیس پولیس بھی نہیں آ رہی اور پھر جو چار سی ٹی ڈی کے جو ہماری جی آئی ٹی کے ممبرز تھے چاروں نے جا کے کوئی اور بیان دے دیا جا کے عدالت میں جب ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور عدالت کہا دیتے ہیں یہ ایک ہی شوٹر تھا انہوں میں سے جو ایک جا کے بیان دیتا ہے یہ ایک ہی شوٹر ہے اس کی اپنی ایویڈنس ہے کہ اس نے چھت پہ جا کے دوسرے شوٹر کی گولیاں ریکاور کیے تو یہ کون ہے جو روک رہا ہے انصاف کو اور میرے میں پھر سے کرتا ہوں کہ چھوڑے عمران خان ہے پاکستان کا ایکس پرائیم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے جس کے اوپر قاتلانہ عملہ ہوتا ہے میں نہیں انصاف مجھے میرے اور جو جی آئی ٹی بن رہی ہے اس کو سیبوٹائج کیا جا رہا ہے اور اگر مجھے کسی تھوڑا سا بھی شک تھا نا کہ یہ تین بڑی بڑی طاقتور شخصیت جنہوں نے کیا ہے یہ سارا شک بیرہ دور ہو گیا ہے جس طرح یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انصاف نہ ملے تو اگر مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو سوچیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا اور آور سیز پاکستانی وہ کیوں پاکستان میں آکے پیسہ لگائے گا جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم میں اس لیے میرا پھر سے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے پاکستانی قوم کو اگر آپ نے بچنا ہے تو اس ملک میں انصاف کا نظام لے کیا ہوں نہیں تو حضرت علی کا کال کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ نظام نہیں چل سکتا اب آگے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے سلابوں کو بیچتے رہے ہیں پیسے لینے کے لیے اس سے پہلے ہم جی دہشتگردی کی جنگ لڑے ہیں ہمیں پیسے دو ہم جی بنیاد پرستی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پیسے دو بیکاریوں کی طرح ہم پیسے مانگتے رہے ہیں اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں اور آج یہ ٹائم آیا ہے جو ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں جو شباز شریف کا مزاک ہوڑا ہے کہ شباز شریف انہیں کہہ رہے ہیں ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں جس سے ساری ہماری غلطی ہیں کہ یہ دہشتگردی ہماری وجہ سے ہے جو ہندوستان کا موقع ہے اور ہندوستان آگے سے کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ دہشتگردی ختم کرو پھر بات کریں گے اس سے زیادہ ذلت میں نے نہیں اپنی تاریخ میں دیکھی کہ ہمارے ملکی ہو اور یہ آگے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اصلاح کیا تو مجھے خوف ہے کہ آگے مزید ہمارے ملک کے وہ امتحان آنے والے جو برداشتی کر سکیں گے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ آباد